عورتوں کا دن منایا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ میں اس ایج تک میں نے کبھی نہیں یہ منایا تھا یہ تین چار سال کا ہی فیشن ہے یا اللہ یہ دن کبھی فیشن نہ بنے اور ہمارا جو ہیومن رائز کا چارٹر ہے پہلا ورل میں وہ خطبہ حجت الودا کو کہا جاتا ہے حکوم دلوانے کے لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہے کون سی ایج کی بچیاں یا کون سی کمیونٹی یا کون سی ڈیس آرڈڈ عورتیں ہیں جو یہ ریلیز میں آتی ہیں جس وقت ماں بہن جب بیٹی گھر میں نہ ہو اس گھر کو مکان کہتے ہیں گھر نہیں کہتے ہیں اسکل اللہ علاوڈیکل قسم کے سلوگنز ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے جس سے کوئی تعمیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی 365 دن ہی ہمارا ویمنٹ دے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرم سلابیٹی کیسز وید ایڈوکیٹ زائدہ آن جسٹ ون ٹیلی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج کل موسم بہار ہے جگہ جگہ رنگ پھول خشبو ہمارے دلوں کو ہمیں خوبصورت بناتے ہیں اچھا حساس دلاتے ہیں بہار بہار سے لے کے ہمیں ایک شیر یاد آگیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو اس بہار کو لے کے آج کل جو ملکی سطح پہ جو انٹرنیشنل لہرے چل رہی ہیں جو ملکی سطح پہ جو ایک ریلی ہے اور جو سلوگنز ہیں اور جو ایٹھ آف مارچ کو عورتوں کے ریلی اور عورتوں کے دن سے منصوب کیا گیا ہے ہم اس پہ آج بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری بہت سینئر اور بڑی وعدی اور بڑی انٹلیکچل اور ایکسپرٹیز ایڈوکیٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں بائی لاؤ بھی بتائیں گی عورتوں کے رائٹس اور ہمیں مورالی بھی جو سوسائٹی میں وہ بھی ایک ماں بہین بھیٹی کے رول میں ہیں وہ ہمارا سٹیٹس بتائیں گی پلیز ڈو ویلکم آور گیسٹ ایڈوکیٹ عزمہ صاحبہ اور ایڈوکیٹ رشتہ لوتی صاحبہ اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو جی عزمہ صاحبہ پہلے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ عورتوں کا دن منایا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ میں اس سیج تک میں نے کبھی نہیں یہ منایا تھا یہ تین چار سال کا ہی فیشن ہے تو آپ اس کو کہاں عورتوں کے دن کو کیسے آپ دیکھتی ہیں یہ سپیسیفک جو کیا گیا ہے ریلیٹی ٹو ومنز تو اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں عوض بللہ امین شہیتوان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس فن ٹی وی کیس چینل سے ہم آپ کا شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمی اشہہ جو موضوع ہے اس کا وقت کے اوپر اس کے اوپر اکٹھے ہو کے بات کر کے اور تربعیت معاشرہ کے لیے کام کیا ہے تو میں ذاتی طور پہ اور ہم مجموعی طور پہ آپ کا شکر گزار رہے ہیں اور یہ دو پہلو ذین میں رکھے جائیں کہ آپ سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیں اور دوسرے لوگز میں جب آپ آگے کرنے لگیں تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں یعنی اللہ کے نام سے شروع کریں تو عورت مارچ کے اس حوالے سے آپ نے کہا کہ فیشن بن گیا ہے تو عوض بللہ پڑتے وے کہتے ہوں کہ یا اللہ یہ دن کبھی فیشن نہ بنے اور یہ دن وہ مقرر دن ہو کہ یہ سال کے ہر دن کو ہر لمحے کو ایک پورے محول کو عورت کی عظمت تکریم محبت اس کی حقوق کی ادائیگی اور اس طرح سے پوری کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے جیسا کہ حجت الودا کے موقع پہ آخری جو حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جو پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا اور ہمارا جو ہیومن رائس کا چارٹر ہے پہلا ورل میں وہ خطبہ حجت الودا کو کہا جاتا ہے اس میں جو دو طبقے ہیں معاشرے کے ایک خواتین اور ایک گریب وہ طبقہ جو ملازم ہیں یا آپ کے ذریعے نگو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے تو پہلے تو یہ کہ پہلا آپ آوز بللہ پڑھیں کہ یا اللہ ہمارا جو کوئی بھی ہیومن رائٹس کا کام ہونا ہو اس کے اندر ہیومن رائٹس کے بعد ویمن رائٹس ہیں تو ہمارا نسبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے تاکہ تخریبی تصور بیچ میں آئے ہیں اور جو اصل مقاصد ہیں کسی کام کے وہ عروج پائیں اور جو ظلم و ستم ہے وہ زوال پا جائے اور کبھی دوبارہ نہ آئے جی عزمہ صاحبہ آپ کی بات سے تو بلکہ آپ کیا میں کیا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا مطلب انسان پہلے بنائے اور جو آگے جنڈر ڈسکرمنیشن ہوئی وہ عورت اور مرد کی وہاں پہ جو خاص حکم یا احکام ہیں وہاں پہ اے مومن عورتوں کو مخاطب کیا گیا اور پھر مردوں کو تو اللہ تعالی نے جب قرآن پاک میں ہم بینگے مسلم ہمارا ایک سیٹ اپ ہو گیا ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں ہمیں جو اللہ نے رائٹس دے دیئے ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں کس وجہ سے ایمپلیمنٹ نہیں ہے کیوں آج کی عورت انسکیور ہے جبکہ وہ مسلمان اور ہمارا مسلمان ملک ہے اس میں تو یہ ویمنز ڈے اور مارچ تو ہونی نہیں چاہیے کیونکہ قرآن پاک ہمیں اتنی فضیلت عطا کر چکا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ضرورت محسوس کی جاتا ہے آپ کی اجازت سے میں تو اس پروگیم کو بھی مارچ کا حصہ کہوں گی کیونکہ ہم مارچ سے مراد یہ لیتے ہیں حرکت میں آ جانا اور بھلائی کے لیے حق کے لیے اکٹے ہو کے چل پڑنا اور مارچ سے کہیں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ایک جتے کی صورت میں آ جائیں جہاں یہی نہ پتا چل رہا ہو کہ ہو کیا رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے کر کون رہا ہے آگے کون ہے پیچھے کون ہے اور کیا حصول بھی ہوگا مقاصد کا یا نہیں تو مارچ کا کونسیپٹ ذرا وائٹ کریں جو آپ نے وجہ پوچھی تو وجہ ہے اویرنیس ایڈوکیشن ٹریننگ ماں کی گود سے بچے میں ٹرانسفر کیا ہو رہا ہے آپ نے ماں کو اہمیت کیا دیا ہے کیا درس سے ماں کی گود سے ملنے والے وہ جو درسگاہ ماں تھی وہ کیا فنکشنل ہے ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر عورت نے ہی سکھانا تھا سب سے پہلے کہ یہ مقام ہے آپ کا کہ آپ انسان ہیں تو وہ سکھانے کے لیے اس کا خود معاشرے میں انسان ہونے کے ناتے حقوق کا حاصل ہونا لازم ہے تاکہ وہ بچے کو امید اور پوازیٹیوٹی سکھائے تو جی رشدہ صاحب آپ ذرا رشدہ صاحبہ بتائیے گا آپ اس جو آج کل یہ تحریک بہت زوروں پہ ہے وومنز ڈے کی کہ آٹھ مارچ کو ہوگا اس میں کوٹ میں بھی لوگ گئے ہیں اس کے اگیز رٹ بھی ہوئی ہیں اور کوٹ نے اجازت بھی دے دی ہے اس کو غیر مشروط ریلی میں آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی شکر گزار ہوں آپ کے چینل کی کہ انہوں نے آج مجھے مدعو کیا اور مجھے مواقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتجت کر سکتوں آپ نے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کر سکوں ابھی جو آپ آج کا جو پروگرام ہے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی ایجنڈا لے کے آئے ہیں میرا یہ بلیو ہے کہ اب جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں آپ کی جو نیت ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے بھی کہہ دیا کہ عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے اب یہ ہے کہ کیا یہ جو تحریک ہے یا جس کو یہ مومنٹ کا نام دے رہے ہیں یا جس کو یہ مارچ کا نام دے رہے ہیں کیا واقعی یہ خواتین کے حقوق اجاگر کرنے کے لیے یا ان کو حقوق دلوانے کے لیے یہ تحریک چلائی جاری ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ اگر تو مقصد خاتون کو یا عورت کو حقوق دلوانا ہے تو وہ حقوق تو ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے مل چکے ہیں اب بات صرف یہ ہے آج بات کی جاتی ہے جی ویمنٹ دے ہے آٹھ مارچ ہے تمہیں ویمنٹ دے منانا ہے میں تو کہتی ہوں ہمارا دن تین سو پینسٹ دن ہی ہمارا ویمنٹ دے ہے جب ہم صبح سوکے اٹھتے ہیں کوئی مرد بیٹا اپنی ماں کا جب چہرہ دیکھتا ہے اور ماں کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس کا ویمنٹ دے ہے اس ماں کا کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کی خدمت کی ہے شوہر نے اگر محبت سے اپنی بیوی کی طرف بھی دیکھا ہے تو یہ بھی ایک اس کا اظہار ہے بیوی اس پہ خوش ہو گئی اس کا ویمنٹ دے ہو گیا ہے بیٹی کو جب باپ نے اعلیٰ تعلیم سے روش اناس کرایا اس کے اوپر اپنا ٹائم وقت اور پیسہ لگایا انرجی لگائی اور بیٹی کو تعلیم دلائی تو اس نے تو حق دہا کر دیا اپنی اس بیٹی کا کیونکہ ہمارے مذہب میں تو یہی کہا گیا ہے کہ اگر دو بیٹیوں کی اگر اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کر لی جاتی ہے تو نبو بیسی اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص یوں قیامت کی دن میرے ساتھ ہوگا جس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس حقوق ہے نہیں بات جی ہے کہ ان کی implementation نہیں ہے ہمیں تو حقوق بہت پہلے مل چکے ہیں ہمیں اور کوئی مزید نیا حق نہیں چاہیے جو حقوق موجود ہیں وہ ان تک پہنچائے جائیں question جی ہے کہ کیا وراست میں جو حق ہمارے اسلام نے ہمیں دیا اگر میرا بھائی آج وہ مجھے نہیں دیتا تو اس کو اس تعلیم کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں نہیں دے رہا اور اس بیٹی کا یا اس کی بہن کا یہ حق ہے یہ کہیں نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ بیٹی کو یا بہن کو حصہ نہ دیا جائے وراست تو حصہ مل گیا ہمیں تو دیا گیا اسلام نے تو دیا اگر کوئی انڈویجل اس کے اوپر عمل نہیں کرتا یہ اس کا انفرادی فیل ہے جی عزمہ صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ میں آپ رشتہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں ہم نے اپنے حق کو جانتے ہیں ہم نے سٹیڈی کی ہم یہاں ورکنگ وومن کے طور پر بیٹھے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مارچ ہے یا وومنس ٹی ہے اس میں ہم اپنی جیسی عورتوں کی سیولائزد اویرد ایڈیوکیٹڈ عورتوں کی پریزنٹیٹر ہیں یا کہ ہمیں ان ریموٹ ایریاز کی عورتوں کو لانا چاہیے ان ریموٹ ایریاز کے جو پرابلم ہیں اگر میرا اور آپ کا کوئی پرابلم ہے ہم تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں تھوڑا سا تعلیم ہے تو ہم there are many solutions for that لیکن جو ریموٹ ایریاز کی عورت ہے اصل میں تو حق اور اس کو چاہیے جس کو یہی نہیں پتا کہ وراثت میں اس کا حق ہے یا ونی کی رسم ہے وٹا سٹا ہے جس میں وہ پیس رہی ہے یا اس کے اور بہت سارے پرابلمز ہیں تو کیا ہمیں اپنے slogans چینج کرنے کی ضرورت ہے یا قانون نے کوئی ونی کی جو رسم ہے اس پہ قانون سازی کی ہے میڈم روشنہ سے بڑی بیوٹیفول ایک بات کہ ہمارے حق پاس حقوق موجود ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور یہ جو ان کی خوبصورت بات ہے میں اس کو ایکسپلین اگر کروں میں کہوں گی کہ حقوق تو بحثیت انسان کے سب سے پہلے ہمیں مل گئے پھر بحثیت خاتون ہونے کے ہیومن چارٹر جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہمیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آنے کے بعد ہمارے لئے مکمل فرما دیے اور پیریارٹی دے دی یعنی گھر میں یہ کہا گیا کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے لیکن گھر عورت کا ہے جس وقت ماں بہن یا بیٹی گھر میں نہ ہو اس گھر کو مکان کہتے ہیں گھر نہیں کہتے ہیں اور وہاں پہ میرے سے زیادہ تو وہ سب جانتے ہیں جن کے گھروں میں ایسی کسی وقت سیچویشن خدا نخواستہ پیش آتی ہے تو ایک تو ذہن میں ہمیں یہ بات رکھنی ہے کہ جو حقوق کا ہمیں اور نہیں چاہیئے والا ہمیں بات ہو رہی تھی حقوق ہم میں سے کون لوگ مراد ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیئے بات یہ کہ اب حقوق ایک ایک حقی ایکسپلینیشن بڑھتی جا رہی ہے زمانے کے ساتھ اسلام جو ہے یہ ترقی پذیر مذہب ہے اس کے اندر جمود نہیں ہے یہ ہر زمانے کے مسائل کو دیکھتے وے آپ کے حقوق اس کا خامن کمال آتا تھا توڑا ہوتا تھا زیادہ ہوتا تھا گزارا ہو جاتا تھا اب آج کے دور کے اندر آپ کو معاشرتی طور پہ معاشی طور پہ انسانی طور پہ جسمانی طور پہ ہر لحاظ سے ترقی کرنی ہے اور آپ کا خیال آتا ہے وہ کوئی ایک ڈرامے میں چیز آ جاتی ہے تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مرد ہوں تو ان کا دل کرتا ہے اب ہم بھی پولر پہ جائیں اور تیار ہوں اور پہ دولہ بنے تو خواتین کبھی یہ دل کرتا تھا پہلے اب وہ چیزیں عام ہو گئی ہیں جینڈر اس کے اندر ختم ہو گیا ہے تو جو باتیں آپ نے کہی کہ ہمیں ایسے ہی موقعوں پہ کن لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے تو میں اس پہ ایسا وکیل ہونے کے ناتے جو تجربہ لے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں تھوڑا سا پوزیٹیو اپروچ پہ جانا ہے آپ کسی بھی معاشرے میں گورنمنٹ اورگنیزیشنز کو نون گورنمنٹ اورگنیزیشنز کو یا علماء فقہ کو یا وقیل ہونے کے ناتے ایک بڑے شعبے کو یا کسی بھی شکل میں جو معاشرے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں چاہیے اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو یہ ہوتا ہی نا یہ پہلے تو نہیں تھا نا اس کا مطلب ہے وقت نے یہ ثابت کیا کہ ان کی ضرورت تھی تو یہ آئے اب انجیو کے اوپر بڑا کویسٹن مارک ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ یہ بتائیں انجیو کو آنا کیوں پڑا انجیو کو اس وقت آنا پڑا جب آپ نے اپنے کام نہ کیے ایک خالی جگہ مل گئی کہ یہ کام تھا یہ ضرورت تھی وٹہ سٹہ آپ کے ملک میں اسلامی معاشرہ تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ کلمے کے جنڈے کے نیچے ہم نے بنایا اللہ سے لیے واحد دنیا میں ایسا ملک ہے جو نام الہی کے لیے قائم ہوا ہے اس میں وٹہ سٹہ کیسے آگیا وٹہ سٹہ اور ونی کی رسم یہی میں کہنے لیکھ اس میں ونی کیسے آگئی اس کے اندر زنا یا ریپ کے اوپر یہ باتیں کہاں سے آرے لگی بیس بیس میں آج کل لزمہ صاحبہ یہ دیکھئے کہ انڈیا کا میں وہ آج کل تو یوٹیوب چلتی ہے اور فیس بک اس میں انڈیا کوئی ریلی کا دکھا رہے تھے وہاں ایک بزرگ سے آدمی بیٹھے تھے تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ریلی سے یا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے جس چیز کو ہائلائٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں نکاح کو ختم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں پہلے نکاح نہیں تھا تو یہ 1918 یا کچھ انگریزوں نے یہ قائم کیا حالانکہ ہندوستان میں شروع سے کوئی 1200 سال مسلمانوں نے ہی حکومت کی ہے اور وہاں نکاح تھا تو یہ کیا چیز ہمیں وہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو اور پھر یہی نہیں جو آج کل آپ ماشاء اللہ ابھی کوٹ سے آرہی ہیں اور پریکٹیسنگ ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی خبر آئیے کہ رضا مندی سے جو زنا ہے اس کو جائز قرار دینے کی آپ سے بات کی کہ یہ جو ہمارے اسلامی جمہوریہ میں اس خبر کا نکلنا اس کا کسی میڈیا کسی فورم سے پبلش ہو جانا کیا بزاتے خود آپ کو اس بات کی سوچ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرتی طور پر اکٹھے جو آج بیٹھے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے ہم یہ چیزیں میں تو یہ بھی کہتی ہوں آپ یہ کہیں عورت مارچ سے مطلب ہے پورا ماہ مارچ عورت کا ہے ساری بہاریں عورت کی ہیں مارچ ہمارے ہاں بہار کا موسم ہے میں نے کہا آپ ایک اور بات کہیں آپ کہیں عورت مارچ سے مراد ہے ہم سب مرد ان عورتوں کے حقوق کے لئے مارچ کریں گے آپ آئیڈیاز دیں آپ علماء فقہ آگے بڑھیں آگے بڑھ کے کہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو وہ خطبہ حجت الودا میں کائنات کے احکامات کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سالہ جہادی زندگی گزارنے کے بعد بیسے تو مکمل ترے سٹھ سالہ ہے لیکن بہنسیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری ہے کیسے تئیس سال میں ناممکن کو ممکن کرتے ہوئے اللہ کا نام اور توحید کا پیغام دیا تو آپ کھڑے ہو جائے نا آج آپ کہیں کہ ایک ریلی ہم نکال رہے ہیں کوئی گھر نہیں بیٹھے گا سب مرد نکلیں گے جن کے گھروں میں استحصال ہو رہے ہیں ان کی عورتیں بھی نکلیں گی کہیں گی یہاں یہ بول رہے ہیں دراصل اندر ہمیں یہ حق نہیں دے رہے ہیں تو آج بس اتنا ہی ہے ہماری اچھا سامحول چاہیے کھولی کچھے دی لگا لیں گورنمنٹ فنکشنل آجائے ہیں وہ کہیں جی دونوں میاں بی بی کو بلاو راضی نہیں راضی کیوں نہیں راضی اچھا بھی کر کے دیں یہ عورت مارچ کا کونسپٹ بدل دیں ایکسپیڈیشیس جسٹس معذرت کے ساتھ عورت مارچ کے اوپر آپ کے ہاں ریٹ لگ گئے ڈسکشن ہو گئے اونرے بل چیف جسٹس آپ نے کچھ باتیں کہتی یہ سلوگن نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا باقی مارچ is okay آپ کے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیکشن میں یہ کام کریں گے کچھ تو سوچئے معاشرے میں آپ کے ملک کے اندر سیکیورٹی تھریٹ کی ہو گیا یہ کہاں سے تصور آ گیا کہ کوئی عورت یا عورتیں نکلیں گی آپ کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کریں آپ یہ کہیں عورت مارچ سیکیورڈ ہے عورت تو جیسے آپ نے الیکٹرونک گیٹس بنائے ہوتے ہیں آپ کوڈ آف کنڈک گیٹس بنوائیں اور ان گیٹس میں سے نکلیں اور وہ یہ بیان دے کے وہاں سے انٹر ہوں کہ ہم ہر عورت بتائیں میں اس حق کو دلانے کے لئے آئی ہوں خود مجھے حاصل ہے میرے فلانے علاقے کے اندر وہ خاتون یہ میڈیا کی کوریج نہیں رکھتی اس کے پاس سوچ نہیں ہے اس کے پاس مواقع نہیں آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ یہاں نہیں پہنچ سکتی میں نے یہ ریسرچ کی ہے میں اس کے لئے کھڑی ہوں اور وہ ایک ایک کونے سے پاکستان کے ریپیزنٹیشن دیں اپنی اور اپنا وہاں ریجسٹر کروائیں انٹری ہو اس مقصد سے یہ خاتون اس آئیڈی کارڈ نمبر کے ساتھ آ رہی ہے اگلے گیر سے نکلنے سے کیلئے کام کرنا چاہیے جہاں تک میڈیا نہیں ہے یا عدالت تک وہ نہیں پہنچ سکتی ہمیں ان کی نمائندگی کرنی چاہیے تو رشتہ صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو میں تو کہتی ہوں کہ یہ پہلے اس کو فیشن ہی کہتی ہوں ورنہ تو جس طرح میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جس طرح ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ٹاک شوز ہو رہی ہیں بڑے بڑے اچھے فیور میں بھی ہے انگیسٹ میں بھی ہیں تو اس سے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ تین سو پیسی دن ہمارے ہی ہیں اور جو اسلام نے کہہ دیا ہم اس کے مطابق چلیں تو تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انٹی اسلام جو ہے انجیوز وغیرہ اور اپنے فائدے اور مقاصد اور ہائیلائٹ کرنے کے لیے ہماری نوجوان بچیوں کو ٹریپ کر رہے ہیں میں اور آپ ٹریپ اسلوگن میں نہیں ہو سکتے میں اس کو بولنا بھی نہیں چاہتی اس پروگرام میں اسلوگن کو تو آپ کا خیال ہے کہ کون سی ایج کی بچیاں یا کون سی کمیونٹی یا کون سی ڈیس آرڈ عورتیں ہیں جو یہ ریلیز رکھنے والا کوئی انسان ہے تو اگر کوئی ایک خاتون جس طرح یہ سلوگن ہیں جو میں بھی بولنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ میں بلکل بھی بھی ان کے حق میں نہیں ہوں اور اگر وہ آکھر آکے سلوگن بولتی ہیں وہاں پر آخر اس کے پیچھے مقاصد کیا کیونکہ بلکل اللوجیکل قسم کے سلوگن ہیں جن کا کوئی بقصد نہیں ہے جس سے کوئی تعمیر ہوتی ہو ہی نظر نہیں آ رہی اگر آج ہم اس کے اوپر تنقید کریں تو ہم اس لئے نہیں کریں کہ تنقید برائے تنقید کریں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعمیر ہو سکے میں تو چاہتی ایسی خواتین کو بھی کوئی اقل آج ہے شاید ہماری باتوں سے یا ہم تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ایڈیوکیشن دینے کی کوشش کریں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم آن کے سڑکوں پر نکل آرے لگانے شروع کر دیں اور سلوگن بولنے شروع کر دیں جو بیکوڑ ایریاز میں اس میں میل بھی ہیں اور فی میل بھی ہیں اگر ایک مرد جو ہے اس کی تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت کا بھی انتظام کیا گیا ہے تو میں لگتا ہے کہ یہاں پہ اس کاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادتی کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارے مذہب نے یا ہمارے پوری سوسائیٹی اس کے ساتھ زیادتی کیے کسی ایک فرد واحد کے ایکٹ کو پوری کسی کمیونٹی کے ساتھ جوڑ دینا اچھی بات نہیں ہماری جو آج کل نوجوان بچی ہے وہ ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں ہے وہ اپنے رائٹس کو سمجھتی ہے اس کو کہیں بھی اس لب نہیں کیا جا رہا تو یہ کون سی کمیونٹی ہے کون سی بچیاں ہیں جو ٹریپ ہو رہی ہیں دیکھیں اس مذہب کی طرف بچوں کو تعلیم دینی چاہیے تو تعلیم سے ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تعلیم کا مطلب یہ کہ جو ہم پڑھتے ہیں او لیول بچے کر رہے ہیں ای لیول کر رہے ہیں سکول میں پڑھ رہے ہیں کالج میں پڑھ رہے ہیں تعلیم کے اندر مذہبی تعلیم بھی شامل ہے اور بینگے لیڈی میں چونکہ ایک ماں بھی ہوں میں یہ سمجھ تھی ہوں کہ میرے میرا فرض ہے جیسے کہاں گیا کہ پہلی درست گاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے تو اگر جو میں اپنے بچے کو سکھاؤں گی میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے تو میرے اوپر فرض ہے میں بیٹی ہوں تو میرا فرض ہے میں اپنے والد کے لیے اس کی خدمت کروں یا اس کی اطاعت کروں یا اس کا کہنا مانو اگر میں بیوی ہوں تو بھی اللہ نے مجھے کہا ہے اگر شوہر کے اوپر میرے بہت سارے حقوق ہیں تو میرے کچھ فرائز بھی ہیں مجھے گروپ کیا ہے یا شرکائے مارچ کون کون سے لوگ ہیں اس کو ایک سارے کرتے میڈم کی بات کو دو باتیں بہت ضروری ہیں جو ہمیں اس وقت دیکھ کے حقوق ملنے کی بجائے پامال ہونے کا خطرہ ہے اگر یہ روایت چل پڑی تو آپ نے اس دفعہ دیکھا کہ الحمدللہ معاشرے کے ہر طرف ایک ڈیبیٹ پہلے سے وقت سے پہلے سے آج کا پرگیم شامل ہے بلکل بہت زیادہ بچی بچے شروع ہو گئے بلکل یہ بڑی پوزیتیو ہے ہر برائی سے ہمیں اچھی چیزیں نکال نہیں اب سلوگن بھی چینج انہوں نے کیا میں باہ جا ہوں میں نکاب ہے میں آپ دونوں نے کہا ہم وہ سلوگن نہیں بولنا چاہتے میں آپ کی اجازت سے بولنا چاہتے ہوں ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے ایک سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی اور اس کے ریسی سلوگن آیا میری زندگی اللہ کی مرضی اچھا ایک نئی چیز آ گئی نا آؤٹ کم پوزیٹیو آ گیا اور ہم کچھ اور بار کہنا چاہتے ہیں ان کو جو یہ کہتے میرا جسم میری مرضی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غالب کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آپ کا جسم پیکنگ ہے خود کچھ نہیں ہے روح کی پیکنگ ہے آپ کو اپنی روح کے بغیر اس جسم کو یہ جملہ کہنے کی استطاعت تک نہیں ہے اور آپ کے اس پیکنگ کے اندر جو چیز آپ غلط استعمال کریں وہ روح اللہ ہے اللہ آپ میں روح نہ پھونکتا آپ اس جسم کو آپ پتا ہی نہیں تھا یہ جسم بھی ہے اسی پروگرم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے اگلی بات کروں گے کیونکہ نوجوان نسل اس کی تربیت ہم سب پہ فرض ہے اپنی اصلاح ہمارا فرض ہے جو ہمارے بڑے ہیں ان کی روایات اچھی کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے غلط چیزوں کو آج ختم کر دینا یا ختم کرنے کے سب پیدا کرنا ہمارا فرض ہے ہمارے ہاں ایک بڑا موضوع اس وقت دسکشن میں ہے کہ سیکس ایڈوکیشن ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے بچے فرسٹریٹڈ ہیں ہمارے علماء فقہ ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ اس بات پہ بات کرنے کو شرم محسوس کرتے ہیں یہ ساری ذمہ داری آپ کے میڈیا نے لے لی ہے آپ کے غیر ملکی افراد سیکس ایڈوکیشن اللہ رب العزت کے احکامات پڑھتے ایک جملے سے ملی اور چوتھے خلیفہ ہمارے فرماتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اپنی شرم گاہ دیکھنا پسند نہیں آیا کیوں مجھے اس بات سے شرم آتی ہے میں لوگوں سے چپاؤں اور خود دیکھوں اپنی شرم گاہ دیکھنا ایک حدیث یا ایک جملہ یا ایک روایت یا خلفہ راشدین کے احکامات میں ایک میں نے بتایا جب آپ پڑھنا شروع کریں گے ایسی متدر مثالیں ہیں تو جی عزمہ صاحبہ آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سلوگن بولا اس کے ساتھ آگے فردر بھی ہیں میرا لباس میری مرضی تو لباس پہننے سے کوئی ممانت نہیں اسلام میں لیکن اس کی کوئی لیمٹس ہیں جیسے ستر میں ہونا چاہیے جیسے ابھی میں بغیر دوبتے کے بیٹھی ہوں لیکن میں دل میں برا سمجھ رہی ہوں کہ میں کبھی لوں گی سر پہ دوبتا آپ کی طرح تو مطلب آپ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس کو کر تو رہے لیکن دل سے برا سمجھیں کہ وہ صحیح ہوگا تو آپ میرا لباس میری مرضی اس کو کہاں دیکھتے ہیں دین جو دین مکمل ہے اس کے اندر موڈیسٹی کے کونسپٹ فرق ایک چیز جو آپ کے گھر کے لیے جائز ہے وہ باہر کے لیے جائز نہیں ہے ایک چیز جو ایزا یونیفورم آپ کے لیے جائز ہے کہ یہاں پہ جانا ہے تو وہ چیز آپ کو لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو ساری زندگی کے لیے بنا لیں ہم باہر نکلتے ہیں میڈم رشتہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاؤ کالج سے پڑھ کے آئے گا اور وہ پاکستانی لاؤ کالج ہوگا تو اس خاتون میمبر آنے کی والے کا طریقہ کار فرق ہوگا اگر کوئی لمز کا گریجویٹ آجائے گا تو اس کا فرق ہوگا کوئی باہر سے ڈگری لے کے آجائے پہننی ہے یا شروار کمیز کے اوپر انہوں نے ویس کوٹ پہننی ہے تو اسے ہم ڈسکس نہیں کرتے تو ہمارے ہاں کانونی اس میں موڈیسٹی کا لفظ یوز ہوا ہوگا تو موڈیسٹی ہی ڈیفائن نہیں ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈیلے کر دیا گیا ہے تو ڈیفائن موڈیسٹی حالانکہ میں بڑی سٹونش ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا دین نے تو کہا ہے ہر ایک کی موڈیسٹی اس کے مطابق ہی دیکھی جائے گی ایک بچے کو آپ نے بچپن سے دپٹہ اورنا پورے پہننا سکھایا نہیں بڑے ہو کے اس سے آپ ڈیمان یک یک نی کر سکتے آپ اسے گریجولی گریجولی اس چیز پہ لائیں گے جب اس کا دل مانے دین مکمل کہتا ہے دین میں آیت الکرسی کی پہلی آیت پوری ایک آیت ہے پورے قرآن میں اللہ کی کرسی کی شان بیان کرتی مکمل اور کیا خوبصورت آیت ہے فوراں ختم ہوتی اگلی آیت لا اکرہ دین دین آپ کو بوجھ کی طرح نہیں ہے دین ہے دل سے اس پہ عمل کرنے کا اگر آپ دپٹہ نہیں لے سکتے تو میں اڑھا کے زبرزتی بٹھا بھی دوں تو وہ شرم ہیا کا باعث نہیں ہے آپ نے جس نے دپٹہ نہیں لیا ہوا اس کے لیے معاشرے کے اندر ذمہ داری آئے گی دوسری سند کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مجبور ہیں کسی وجہ سے دپٹہ اپنی نظر نیچے جھکا لیں کیا اللہ نے بیالنس نہیں کیا کہ آپ غیر عورت کا غیر محرم کا ہم ننگا سر مت دیکھیں ہمارے ہمارے تو لیکن پھر بھی جب تک ساٹھ فیصد نیکی ہے اس دنیا میں تو دنیا چل رہی ہے جس ان 40% رہ گئی نیکی اور 60% برائی ہو گئی تو یہ ڈس بیالنس قیامت ہے یہ سب تو ہونا ہے آہستہ آہستہ لیکن جب تک جیسے ہم روک سکتے ہیں ہمیں اسے روکنا ہے تو ہم اپنی بچیوں کو شروع سے ایسی تربیت دیں کہ وہ اسلام کے لباس ہے جیسے ہمارے سارے عربی کنٹریز ہیں ان میں بچوں کو شروع سے ابایا اور سکار دیا جاتا ہے دریس تو ہمارے ہاں بھی ایسی کوئی مذہبی ہونا چاہیے شروع سے بچوں کے ساتھ اس میں میں یہ چیز کہ ہم بڑے موڈنیزم کی بات کرتے ہیں کسی بھی اچھے کلب میں جاتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہی آپ کو انٹرنس پہ لکھا ہے ڈریس کوڈ کہ یہ آپ کا ڈریس کوڈ ہے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ ڈریس کوڈ ہے یہاں سے اسلام میں بھی ڈریس کوڈ ہے اور وہ آج سے بہت پہلے بتا دیا گیا ہے اگر جسے ہم شریع پردہ کہتے ہیں اگر میں وہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ ہماری ہماری ہی پروٹیکشن کے لیے ہے اگر اس کی ڈیفت میں جا کر دیکھا جائے تو اب بات رہ جاتی ہے کہ میرا لباس میری مرضی تو اس میں میری مرضی نہیں چل سکتی کیونکہ میری کوئی بھی چیز میری نہیں ہے کیونکہ میں تو میں نے خود کو تخلیق نہیں کیا مجھے جس توازن زندگی میں کائنات میں ایک توازن کا ایک لمحہ بھی اگر ادھر سے ادھر ہوتا تو پوری کائنات دسٹرائی ہو جاتی ہے جیسے سورج جو ہے وہ اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اور ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے اسی طرح سے چاند کا ایک سرکل ہے وہ مکمل کرتا اگر اس میں ایک رتی بھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو سب کچھ دسٹرائی ہو جاتا ہے ہمارا خالق ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہر چیز میں بیلنس رہے گا تو یہ کائنات سمودھ چلتی رہے گی جہاں پر ان بیلنس ہوتا ہے وہاں پر تباہی آت عزمہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ عزمہ صاحبہ کے ہماری جو ریمورٹ ایریاز کی عورت ہے جو کہ بوقت مجبوری یا حالت وہ کورس تک نہیں پہنچ سکتی تو کیا ایسے علاقوں میں کوئی وہاں کے جو الیکٹڈ ایم این ایم پی ہیں ان کی طرف سے یا کوئی ایسے کمپلینٹ سیل بنائے گئے ہیں کہ یہ جو 2020 کا دور چل رہا ہے اس میں ہر جگہ پہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے پہلی ایڈوانسمنٹ بزی آزم پورٹل کے حوالے سے مل گئی سوبہ پنجاب میں آپ کے چیف منسٹر پنجاب نے اپنا ایک اسی طرح سے آن لائن کر دیا ہے کہ آپ ایک نمبر ڈائل کریں اور اپنی آپ کمپلینٹ سبمٹ کر آ دیں اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیومن رائٹ سیل فنکشنل ہے کس حد تک فنکشنل ہے اور کب زیادہ تھا کب کم ہے یہ ڈیبیٹ علیہ دا ہے لیکن موجود ہیں چیزیں پوویشنز موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی کہیں نہ ملے وکیل تو ہر جگہ ملے گا تھرپارکر کی تھرپارکر سے میری ایک صرف اس پوری بار میں ایک خاتون میمبر ہے اور وہ میری فرینڈ ہے تو میں ان سے جب انہوں نے کہا نا I am the only one تو میں نے ان کو کہا اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ تھرپارکر جیسی جگہ پہ کوئی خاتون وکیل نہیں ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وقالت کی شعبے کو میڈم رشتہ سمجھتی اس بات کو کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ وکیل ہوتا ہے تو آپ کا ہر وکیل سمجھیں کہ ایک شکایت سیل ہے آپ اپنا مسئلہ بتائیں اور ہم سب مل کے آج اس فورم کے اوپر اس بات کا یادہ کریں کہ ہم تعلیم پہ کام کریں گے لوگوں کے حقوق کی خاص طور پر خواتین اور مظلوم دبکے کی اور میرا خیال ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے ہمیں کوئی فیس مقرر نہیں کرنی چاہیے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیں اور میڈم رشتہ تو جیسے آپ پنجاب بار کانسل کے الیکشن بھی کنٹیکس کر رہے ہیں اور کینی ڈیٹ بھی ہیں تو آپ بتائیے کہ پہلے بھی کوئی ایسے ہی الیکشن ہوتے تھے کہ کوئی ان میں چینج آ گیا ہے جو آپ سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں دیکھیں الیکشن جو ہیں وہ پہلے بھی یوں ہی ہوتے تھے ابھی بھی یوں ہی ہوتے ہیں الیکشن بیسیکلی نام ہے آپ اپنے پسندیدہ کانیڈیٹ یا امیدوار جو ہے اگر وہ دس ہیں تو اس میں اگر اپنے ایک چوز کرنا ہے تو اس کو منتخب کرنے کا نام الیکشن ہے اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارا جو بار ہے اس کی جو الیکشن کی جو طریقے کار ہے جو ہم نے رکھا ہو اس میں سمجھ کیوں کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی کی جو بیگ بون یا اس کی جو بیس ہے نا وہ بار ہے کیونکہ واحد ادارہ ہے جس پہ بڑی ہی پابندی کے ساتھ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں پنجاب بار میں ہر پانچ سال کے کلیکشن کنٹیسٹ کری تو میرا جو مقصد ہے وہ اپنے بار کی خدمت ہے یا یوں کہہ لیتے کہ اپنی ڈگنیٹی کو مزید بڑھانے کے لیے اور بار کی خدمت کرنے کے لیے آپ سمجھ تے کہ آپ کے اندر کوئی کپیبیلیٹی یا کپیسٹی ہے اور آپ اپنی بار کو کپیسٹ کرنے ہوتے ہیں آپ ان کے بارے میں جان رہی ہوتے ہیں میرم سولہ ممبر لاہور کے چینل سے ہیں اور ان سولہ ممبران کے لیے جو بھی لوگ کھڑے ہیں کم از کم پانچ چھے خواتین ہماری کھڑی ہیں تو یہ آج کے اس حوالے سے ہم یہ اپڈیٹ کر رہے تھے ایک جو بہت ضروری چیز میں آپ کو کہنا چاہتی تھی جو اب آپ نے پوچھا کہ کیا شکایت سیل ہیں ہماری بار اسوسییشن اور بار کانسل ہر جگہ کے اوپر فری لیگل ایڈ کا منڈیٹ رکھتی ہیں اور وہ ذمہدار ہے کہ ہر سائل کو جو نہیں افورڈ کرتا سٹینڈڈائیز لیگل فری سرویسز دے اب قسمت سے اس کا میعار کیا ہے یا وہ کس حد تک ہے یہ بھی ہم بیٹ بیٹ کے انشاءاللہ اجاگر کریں گے یہ بھی وہی بات آجاتی نا عزمہ جیسے ہم کہتے رائیٹ تو موجود ہے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے بار پابند ہے بار سوشل میڈیا جیسے بہت چل رہی ہے کھلا خات شیئر ہم کر رہے ہیں کھلا 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 بار کے میعار پر ہمیں بتائیں کہ آپ نے پانچ سال کیا کام کیا ہے میں آپ پتانا چاہتے ہیں یا ریپیٹر نہیں ہونا چاہتے ہیں ریپیٹر بات کے لئے وہ ہم بات یہ چاہتے ہیں تو اب ہمیں پانچ یا چھ سال کا حساب دیں ہم اسے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں صرف آپ دوبارہ الیکشن کرنے کی جسارت کرنے والوں سے نانا یہ پوچھیں ہمارے تو کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہے کہ جانے سے پہلے بار کے آگے پریزنٹ ہوئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم آئے یہ کہ تھے یہ کیا ہم نے اور یہ کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں بار کونفیڈنس آپ پہ دوبارہ کریں یا پہلے پہلے کونفیڈنس پہ آپ کی خود احتسابی کا کوئی انٹرنل ایک سائیکل شروع ہو جائے یہ ہونا چاہیے تو رشتہ صاحبہ فرس ٹائم الیکشن میں آ رہی ہیں کہ آپ بھی ریپیٹر ہیں نہیں میرا پہلا الیکشن ہے بلکہ میرا پورے اپنے کریئر میں میرا پہلا الیکشن ہے دوستوں کے الیکشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کیا میں ایک بار کو جہاں جہاں میری ضرورت پڑی ہے میں ضرور وہاں موجود رہی ہوں میں نے کوشش کیے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالتی جاؤں چاہیے وہ چھوٹے لیول پر ہو جیسے ہمارے لیڈیز بار روم میں کوئی ایشو ہوتا ہے ہمیشہ میں وہاں موجود رہی ہوں کوشش کی ہے کہ میں سرب کر سکوں اس معاملے کو حل کر سکوں جیسے سیدہ عظمہ صاحبہ بھی ہمیشہ بار میں موجود رہتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت کام کچھ ہے بار میں لیکن اس کے بفجود بھی ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عوضے کام کے متاج ہوتے کام ہمیں ممبر بار کا عوضہ سے بڑا بھی عوضہ ہوگا ظاہر ہے یہ بہت بڑا عوضہ ہے اور دیگنیٹی آف بار ممبران سے ہے عوضے داران سے نہیں ہے تو اب اس میں آپ ان سے کیا امید کرتی ہیں یہ اگر سلیکٹ ہوتے ہیں اور میرا سپیسیفک یا وہ ایک مخصوص نشست تو ہے نہیں خواتین کے لئے جیسے میں لاہور سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں تو لاہور کی سولہ سیٹ ہیں اور ان سولہ سیٹ وں کچھ پرپوزل ہیں میں تو ابھی بتا رہی ہوں آپ کو اکٹھے بیٹھنا آج بلکل پہلا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے دوسرا جو بڑا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نوویمبر میں جا کے الیکشن ہونے آئیں اکٹھے بار کے لئے کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہم اور کچھ نہ کر سکیں تو ہم آج کی بات میں کہتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے کچھ نہ کیا تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں چلنا بلائی مرد کرنے وہاں کھڑے ہو جائیں گے بلائی عورتیں کریں وہاں پرٹیکشن کے لئے ایک لاؤ بنا اور اس کا ٹائٹل جو بنایا گیا وہ ویمن پرٹیکشن اگیس دی ورکپلیس حراثمن کا نام تھا ہم اس پرگیم کے حوالے سے اپنی بات پہنچا رہے ہیں ہم نے بڑی چگہ پہ سجیشن فوروڈ کی ہے اب باقاعدہ بھی کر رہے ہیں اس اس کی پوویزن کی اندر موجود ہے ہم کمپلیننٹ کون ہو سکتا ہے اس میں مرد بھی کمپلیننٹ ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی کمپلیننٹ ہو سکتے ہیں لیکن لاؤ بناتے وقت چونکہ اس کے اوپر کام کرنے والے سارے علما فوکھا یا نیوٹرل لوگ نہیں تھے اس میں کچھ لوگ وہ ہو تھے جو کہ ہر حالت میں اس پر ٹیگ کرنا چاہتے تھے کہ صرف خواتین کی پروٹیکشن کے لئے ہے تو اس کے لئے میڈم جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کے ٹائٹل میں جب انہوں نے ومن لکھا تو ومن میں و اور م ایم ایم کے درمیان بریکٹس نہیں لگائیں اگر بریکٹس لگ جاتی یا مین پہ یا و پہ تو یہ ثابت ہو جاتا کہ اس سے اندر دونوں کور ہوتے ہیں اچھا اب آپ نے یہ نہیں کیا لیکن اندر پڑھیں گے جب آپ تو پتا چلے گا کہ دونوں اس میں کور ڈ ہیں پرٹیکشن دونوں کا مل رہی ظلم یہ پھر ہوا کہ ایمیو کالج میں جب ایک انگلیش کے لیکچرر نے ورک پلیس حراسمنٹ میں سیکشل حراسمنٹ کے الیگیشن کو ریموو نہ کی جانے کی بار 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 درخواست کی کہ مجھے ریٹن کلیرنس دے دیں اور وہ جو چیئر کر رہی تھی وہ خاتون میمبر تھی انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس کی ڈگنٹی کو کتنا افیٹ ہوا اور وہ بیچارہ ڈی گریڈ اپنے آپ کو فیل کر کے سویسائیڈ کر دیا یہ بہت بڑا سکیٹل میں لیکن کہا میں نے آنر میمبر کو یہ کہ سویسائیڈ تو آپ کو لگتے نہ کی ہے اصل میں دیت اکلیر مرد آپ نے مل کے معاشرے نے اس کو مارا آپ کی کمیٹی نے مارا اس ادارے نے مار دیا اس کو وہ بیچارہ فیزیکلی تو باد میرا جسم میری مرزی کی بات تھی آپ نے روح ہرٹ کرتی اب جہاں معاملہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے ویمن دے ہم خواتین ان مردوں کے حقوق کے لیے سجیسٹ کر رہے کہ اس کا ٹائٹل ٹھیک کر دابلی و کو سیپریٹ کرتے پہ بریکٹ لگا دیں اور تیسری ہم جو بڑی ضروری بات چاہتے کہ جو ویمن رائٹ کے اندر بہت بڑی چیز پڑی کہ یہ ساتھ سجیشن آئیں کہ اس کا صرف یہ نہیں کہ خواتین کو لو کے تحت پڑی کر دیں جہاں جہاں کام کرتی ہیں وہاں پہ ایڈیشنل آپ کو سیکیورٹی کے لیے ڈیپلوئے کرنے پڑیں گی میمبران خواتین آپ ایس پی آفیس میں جائیں تو وہاں پروٹوکول یہ ہے نو میل نو فیمیل سپیشلی فیمیل کین گو این میت ایس پی اور ہائر آفورٹی ویڈاوٹ ہی ویڈاوٹ ہی ویڈاوٹ آفی میل پولیس کانسٹیبل دیا اتنی بڑی ان کو ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی اپنا پروٹوکول بنا لیا کہ وہاں جو خاتون میمبر کسی آفورٹی کے پاس جا رہی وہ بھی پروٹیکٹی ہو اور وہ جو آفورٹی وہ بھی پروٹیکٹی ہو آپ ان چیزوں کو جنرلائز کر دیں ہر ادارے میں ہر جگہ پہ آپ کہیں کہ یہ پروٹیکشن ملے گی کسی عورت نے جانا ہوگا تو کمپلین کو بھی یہ فسیلیٹی ملے گی کسی مرد نے جانا ہوگا تب بھی یہ فسیلیٹی ملے گی آپ کی اس وقت جو ویمن پرسن پنجاب میں بہت بڑا ظلم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ پروٹیکول یہ بنایا ہے ویمن یو گو ان پریزن دی کیس آپ موبائل فون باہر رکھ دیتے آپ کی کیمیرے لگی نہیں ہوئے آپ اندر بیٹھ کر رہے ہیں آپ کی پوسیڈنگ کو کوئی ووچ نہیں کرتا آپ کا عملہ جو ہے اس کی وہ ریکارڈنگ صحیح کرے منڈیٹری ہے جس جگہ انکوائری ہوگی وہاں آڈیو ریکارڈنگ مست ہے انڈر دا لاؤ آپ برواہی نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہوا آپ اپنے حقوق کے نارے مارتے مارتے اس طرح کے دنوں کو زائع کرتے کرتے اوور ہو رہے ہیں اللہ کو کوئی چیز میانا روی سے ہٹ کے نہیں پسند بیلنس کریں آپ یہ کہیں کہ ہم خواتین آج کے دن میں یہ سلوگن لے کے آئیں گے کہ ہم نے اگر موزے نہیں اٹھا کے دینے ہم نے یہ دینا ہے ہر چیز مزان میں اچھی لگتی ہیں مزان میں چلے کسی اور کنٹیکس میں کچھ اور کرنا چاہتی میں نے موزے نہیں دینے میں نے ٹھیک نہیں دینے لیکن یہ بھی تو بتائیں کیا دینا ہے لیکن عزمان جی یہ جو سلوگن شو کرتے ہیں عورت اور مرد کے ریلیشن کو جہاں کہ باپ کو اگنور کر دیا گیا بھائی کو بھائی کی عزت کو باپ کی محبت کو بیٹے کی ریسپیکٹ کو اس کی محبت کو اگنور کر کے صرف مرد ایک فکس پکچر ہے کہ وہ husband ہے تو اس کے ساتھ کی خاتون کے ساتھ کی اسے کہا میں لکھیں پوفیشن ورکنگ ویمن پوفیشن ہاؤس وائف یعنی آپ نے ہاؤس وائف کو آپ ہاؤس وائف کا اپنے ملک کے اندر منم ایک اللہ مقرر کریں ہر نکاح نامے کے اندر اس عورت کو محانہ دیں ورکیٹ باہنی لکھا ہوگا یہ شکھ ہے لکھا نہیں ہے وہ اوپن انڈڈ خالی ہے منڈ دیٹری کریں اس کے بغیر ریجسٹریشن نکاح کی نہیں ہوگی جی عزمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور رشدہ صاحبہ آپ بہت شکریہ کہ آپ بار میں مصروف ہیں لیکن پھر بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر بلائیا بہت شکریہ جی فرنڈ آپ نے دیکھا کہ ہماری ایڈوکیٹ صاحبہ کی جو باتیں ہیں بلکہ ہر پڑا لکھا عزی شعور آدمی جس کے پاس تھوڑی سی بھی مذہبی اور ذہنی شعور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے حق ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں دے دیا اس سے تو ہم دنائی نہیں کرتے تو مارچ ضرور رکھنی چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کا فوکس چینج ہونا چاہیے رائٹس کیا ہیں ان پہ جو ہماری بچیاں جو یہ سلوگن اٹھا کے چل پڑتی ہیں وہ پہلے ان کو پڑھیں سمجھیں پھر مارچ میں آئیں نیکس پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ